اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو ہماری بہت اہم ہے انکم ٹیکس کے حوالے سے یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا کہ آپ کی کتنی آمدن ہو تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اور کتنی آمدن تک آپ کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا یعنی جو آپ کی ٹوٹل سلانہ انکم ہیں اس کے اوپر ریٹ فکس ہوتے ہیں تو وہ کیٹگرائز کیا ہوا ہے یہاں پہ یعنی چھے لاکھ سے بارہ لاکھ تک آپ کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا پھر بارہ لاکھ سے چوبیس لاکھ تک آپ کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا تو وہ ساری انفرمیشن جہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس بار آپ کو انکم ٹیکس کی ماد میں کتنے پیسے دینے پڑیں گے آپ کی انکم کے مطابق تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نیشنل سیمن کے حوالے سے یا اس سے جڑی دیگر بینکنگ نیوز کے بارے میں یہاں پہ اپ ڈیٹس جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن کے ساتھ تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں میری کوشش ہوگی ایسی ویڈیو شیئر کی جائیں جو آپ کے لیے مفید ہوں فضول اور غیر ضروری چیزیں یہاں پہ شیئر نہ کی جائیں تو یہاں پہ دوستو سب سے پہلے جو یہاں پہ ڈیٹیل دی گئی ہے کہ چھ لاکھ روپے سے کم انکم پہ آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو دوسری کیٹگری ہے اس کو رکھا گیا ہے جو چھ لاکھ سے لے کے بارہ لاکھ روپے تک اس میں آپ کو دو اشاریہ پانچ پرسینٹ ٹیکس دینا پڑے گا یعنی جو ٹوٹل آپ کے انکم ہیں اس پہ ڈھائی پرسینٹ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا جتنی یعنی زکاة آپ دیتے ہیں اسی ریشو سے یعنی ایک ہزار کے اوپر آپ کو پچیس سو روپے ٹیکس دینا پڑے گا اس کے بعد تیسری کیٹگری ہے اس میں دیکھیں تو بارہ لاکھ سے لے کے چوبیس لاکھ روپے تک ہے اس پہ جو ٹیکس فکس کیا گیا ہے وہ ساڑھے بارہ پرسینٹ کے حساب سے ہے یعنی ٹوٹل آپ کو تقریباً پندرہ ہزار کے قریب یہ ٹیکس دینا پڑے گا اسی طرح دوستو یہاں پہ اگر چوتھی یا پانچویں اس کو کہہ سکتے ہیں چوتھی کیٹگری ہے اس میں چوبیس لاکھ سے لے کے چھتیس لاکھ روپے تک آپ کی اگر انکم ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ ٹیکس آپ کو تقریباً یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ٹوینٹی پرسینٹ دینا پڑے گا اور یہ آپ کی انکم جو ہے تقریباً ٹیکس کی جو ٹوٹل رقم بنیں گی ایک لاکھ پینسٹھ ہزار کے قریب بنیں گی اس کے بعد دوستو نیچے آ جاتے ہیں پانچویں جو کیٹگری ہے اس میں چھتیس لاکھ روپے سے لے کے ساٹھ لاکھ روپے تک سے ٹوٹل انکم ہے اور اس پہ پچیس پرسینٹ کے حساب سے آپ کو ٹیکس جو ہے دینا پڑے گا اور یہ یہاں پہ اگر دیکھیں تو تقریباً چار لاکھ پانچ ہزار کے حساب سے یہ ٹوٹل آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اس کے بعد چھتی کیٹگری ہے اس میں ساٹھ لاکھ روپے سے لے کے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے تک ٹوٹل آپ کی انکم ہے تو بتیسی شریعہ پانچ پرسینٹ کے حساب سے آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اور یہ تقریباً دس لاکھ پانچ ہزار کے قریب یہ ٹیکس بن جاتا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ ساتھویں کیٹگری ہے اس میں ایک کروڑ بیس لاکھ سے اوپر جتنی آپ کی انکم ہوگی اس کے اوپر تقریباً آپ کو پینتیس پرسینٹ ٹیکس دینا پڑے گا اور یہ ٹوٹل بن جاتا ہے انتیس لاکھ پچپن ہزار کے قریب تو یہ اس وقت تک کی انفرمیشن ہے مزید اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر چینجنگ ہو یا اپ ڈیٹ آیا تو وہ بھی انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو فائلر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ کسی بھی قریبی اپنے جو لا فارم ہے اس سے رابطہ کریں اور آپ فائلر ہو جائیں فائلر ہونے میں آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہے کہ آپ کی جو ڈیلی کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں بینک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان میں آپ کو کافی سارا فیدہ ملتا ہے تو مزید اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کس طرح سے فائلر ہو سکتے ہیں میں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے اس کے اوپر مزید بھی ڈیٹیلز ہم شیئر کریں گے کہ اگر آپ فائلر بن جاتے ہیں تو آپ کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لیکن یہاں پہ ہم کلوز کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ